نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 نیوز نیٹورک پر اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس کمپنی کا یہ بورڈ ہے انہیں جو تمکہ ملا ہوا ہے وہ ہے کہ یہ لوگوں کو لوٹتے بہت ہیں یہ دیکھئے یہ کر دیا گیا دفتر بند کیونکہ ڈرتے بہت ہیں حالانکہ ڈرنا ہمیں چاہیے لیکن یہ ڈرتے بہت ہیں اس کے بعد فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی بھی یہاں پر پروہیبیٹیڈ ہے اگر آپ ایس پی آفیس جائیں ڈی سی آفیس جائیں تو آپ کو فون باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ بجاج فنسرب کے آفیس میں آتے ہیں تو ان کے یہاں پر کیمرہ ویڈیو گرافی فون کچھ بھی لے جانا لاؤڈ نہیں ہے یہ ایک بار آپ اسے دیکھ لیجئے سیدھی تصویریں آئی بین 24 پر اور آپ جیسا کی جانتے ہیں کہ میرا نام آکرشن اپل ہے اور لگا تار بجاج فائنس کے خلاف ہم ان لوگوں کی آواز پہنچا رہے ہیں سرکار تک پرشاسن تک لیکن فی الحال کوئی بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے اس خبر کو چلانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ بجاج کی طرف سے آلریڈی ایک نوٹس میرے پاس آ چکا ہے مجھے ان سے ڈر بہت لگتا ہے لیکن ضرورت ہے لوگوں کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے لوگوں تک بات پہنچانے کی کس طرح سے یہ بجاج فنسر اس سمیں عام جنتہ کو ناکے وال لوٹ رہی ہے بلکہ ان کا خون برے طریقے سے نچوڑا جا رہا ہے اور یہ جو گارڈ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مس بھی کر سکیں یہ دیکھیں چلے گئے جو بھی وقتی یہاں پر آتا ہے کسی سے بھی تمیز سے بات کرنے کی انہیں عادت نہیں ہے اس لئے آج ہمیں یہاں پر پہنچنا پڑا اس خبر کو چلانے سے پہلے لوگوں کا دکھ اور درد آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے کچھ دن پہلے میں نے بجاج فائنس کی ہی ایک کوریج کی تھی جس کے بعد کرنال کے ایس پی کو انہوں نے میری شکایت دے دی کہ میں نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے یا جو کچھ بھی انہوں نے شکایت دیو گی دھمکی کی شکایت ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ عام آدمی کی آواز سرکار تک پہنچانا اگر یہ دھمکی کے دائرے میں آتا ہے تو یہ دھمکی آکر شنپل اور آئی بین ٹونٹی فور روزانہ دے گا اس کے بعد یہ نوٹس میرے پاس آتا ہے اس میں درانے کی دھمکانے کی بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ ہماری کوریج کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اس کا انجام بگتنا ہوگا اگر لوگوں کی آواز سرکار تک پہنچانے کیلئے انجام بگتنا ہوگا تو یہ انجام ہم روز بگتنے کیلئے تیار ہے تو بجاج فنسرب کے جو پہلے شکار ہیں شکار اس لیے کیونکہ محنت مزدوری کرنے والے وہ لوگ جو زیرو پرسنٹ کا لالچ دیکھ کر ان سے لون لیتے ہیں انہیں کس قدر نچوڑا جاتا ہے یہ ایک بار دیکھ لیجئے ایک بار جو کشت باؤنس ہونی چاہیے ایک مہینے میں چودہ بار اسے فائننس یعنی کی باؤنس دکھایا گیا ہے چودہ بار باؤنس دکھایا گیا ہے بینک نے باؤنس کے چارجز الگ سے لیے اور بجاج نے باؤنس کے چارجز الگ سے کھڑے کیے ہوئے گنجی جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گنجی جی کیا معاملہ ہے کیوں آپ یہاں تک پہنچے ہو کیا پورے کا پورا آپ کا معاملہ ہے کیا چیز آپ نے ان سے لی تھی اور کیوں افسوس ہو رہا ہے سر ایسا ہے میں نے ان سے میرا موبائل تھا اور ایک فریج کی انسٹالمنٹ تھی انہوں نے اپریل منت کی اس سے پہلے میری ریگولر تھی کچھ نہیں اپریل منت میں جب لوگ ڈاؤن میں سیکنڈ اپریل کو میری انسٹالمنٹ لگتی ہے وہ بینک سے نہیں کٹی اس کے بعد میں نے مئی میں کرائی مئی میں میری بینک سے کٹی ہے پر اب میں نے جب جون کی انسٹالمنٹ انہوں نے میری باؤنس چارجن لگا دی چودہ پر انہوں نے میری باؤنس دکھا دی ختم بھی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ ڈیوپ ہے سو کچھولی آپ کے کشت ختم ہوگیا اس کا نو سو روپے اماؤٹ کھڑا ہوا اور اس کے بیاسی سو ساٹھ الگ سے لگا دیئے یہ دیکھیں آئی سی آئی سی بینک ان کے سٹیٹمنٹ ہے پانسو نبی روپے جو ایک بار چارج لگنا چاہیے تھا ایک ہی دن میں دیکھ لیجئے ایک بار میں لکشے سے کہوں گا نزدیک سے دکھائے ایک ہی تاریخ میں چودہ بار یہ باؤنس چارجز بینک کی طرف سے لگائے گئے ہیں ابھی جو بجاج کے چارجز ہیں وہ الگ سے ہیں اب میں سوال یہ ہے بھارت سرکار کو سو کروڑ روپےہ دان دینے والی یہ کمپنی آخر لوگوں کو کس طرح سے لوٹ رہی ہے نچوڑ رہی ہے میڈم بھی ہمارے ساتھ ہے ان کا بھی کچھ ہی میڈم آپ یہاں پر کیوں پہنچیں کس کمپنی کے دفتر میں پہنچیں ایکشلی میں بجاج میں ہی آئی ہوں پرابلم بھی ہوئی کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں کل 2400 میڈے دو اکاؤنٹ ہیں تو میں نے ایک اکاؤنٹ میں 2400 سب میٹ کروا دیئے انہوں نے کل شام کو میرے 24 کے 2400 ڈیڑک کر لیے and still آج مورننگ میں مجھے میسیج آ گیا کہ آپ کا چیک باؤنس ہو گیا آپ کی کس طرح بھی نہیں کٹی ہے کبھی آپ کی باؤنس ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے میری اور جب میں نے کال کیا بجاج میں آئی سے اسے بینک میں میں کال کر رہی ہوں تو انہوں نے میری تین بار باؤنس کس کٹی ہیں 595 ایک دن میں کل کل کے دن میں میری تین باؤنس کس تھی کٹی ہیں اور still ابھی ان کے قارنگ میری ابھی تین اور پینڈنگ ہے 590 کی باؤنس میری ساری ہوتی رہی کیا پروڈکٹ لیا تھا آپ نے کہاں سے لیا تھا اور 0% دیکھ کے لیا تھا آپ نے ہاں جی میں نے موبائل لیا تھا اور میں اسی لیے ان کے پاس آئی ہوں انفیکٹ میں نے ان کو ایک میل بھی ڈروپ کیا تھا اس کے لیے ان لوگوں کی طرف سے مجھے کوئی ریپلائی نہیں آیا کوئی کچھ نہیں آیا اور ان لوگی سروسیز اتنی گندی کہ whenever ایم ٹرائنگ ٹو کال نہ لوگوں کی آواز آپ کی آواز اگر موڈی جی تک خٹر صاحب تک پولیس تک پرشاستان تک پہنچانا غلط ہے سر ایک باہ بتاؤ جب بجاج والوں کو نہیں پتا موڈی ہے کون تو پھر ہم لوگ تو نارمل لوگ ہیں جب یہی لوگ بول رہے ہیں ہم نہیں جانتے کسی موڈی کو تو ہم نہیں کر رہے بہت گند سسٹم بیسی کلی دیپ شکھا جی آپ دیکھ سکتے کی کس طرح سے ہر آم آدمی خون کے انسور ہونے کے لیے مجبور ہے مہیل آئے ہیں پر وہ مجبور ہیں اور ایک وقت آئے ہوئے شاید اوپر گئے ان سے بھی ایک بار بات کرتے اور یہ دیکھ لیجئے یہ دیپک جی ہے اتنے بڑے شکار ہیں بجاج کے اب آپ کو بتائیں گے ان کی کارستانیاں ایک بار دوستو سن لینا اور اس خبر کو سن کر بند کیا تو مان لیجئے کہ دوبارہ کوئی اکرشن اپل آپ کی آواز نہیں اٹھائے گا اس لیے اس خبر کو شیئر ضرور کرنا ہو سکتا ہے کہ مجھے اس بات کی بڑی اور بھاری قیمت چکانی پڑے لیکن میں چکانے کے لیے تیار ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا دیپک جی آپ کا ماملہ آپ بھی اس دن روتے دھوتے میرے دفتر میں آئے بجاج بلے کہتے ہم تو آپ کو دکت نہیں ہوتی ہم یہ دکتے س آجاتے ساتھ ساتھ موبائل پرشیز کیا تھا موبائل کی میرے چیک لگاتے رہے بینک میں بینک میں گیا تو میرے 57000 پیمیٹ جو تھی وہ کٹ گی 57000 پی بینک چارجز کے نام سے 57000 کتنا تھا 200000 روان تھا جو پیمیٹ چکا تھا تو انہوں نے جب میں گیا بینک سے ڈیٹیل مانگیا تو انہوں ایک بار نہیں کم سات بار میرے چیک لگائے ہوئے جس کی چارجنگ جو ہے 250 250 بانس کی چارجنگ ہے 180 بار میرے بینک 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 بانس لگا ہوئی ہے 180 بار بانس چارجز لگے آپ 20 ازار ویگر لگ لیے ستہان جار پی چکا ہوں چیک بانس سمیت تو انہوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب سیل لگتی ہے تو سیل کے باہر بولا جاتا ہے سیل کے باہر لکھا جاتا ہے کہ لوٹ سکو تو لوٹ لو لیکن یہاں پر لوٹ کون لائے بجاج فن سر اور اس کے بعد جب یہ لوٹ لیتے ہیں ان کی بات ہم سرکار تک لوگوں تک جنت تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے پوشٹر لگائے جاتے کہ فوٹو گرافی ویڈیو گرافی سٹرکلی پروہی بیٹی گار سب کھڑے ہو جاؤ بار سیسٹم ہے آرے بتا تو آرے بتاؤ نا سر ہماری تو سیرف ڈیوٹی ہے سر ہم لوگوں کو دھمکانا ڈیوٹی دھمکانا نہیں ہے سر entry کرتے ہیں entry کرنے کے بعد روٹین وائز ایک 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 سیریل وائز پر بیز تے ہیں جو لوگ یہاں پہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہم صرف موبائل نمبر لکھتے ہیں یا جو کچھ نہیں بولتے اور صرف ایک ایک کر بیڑی کٹھ نا ہم کوئی ٹیرریسٹ نہیں ہم جا سکتے نہیں جا سکتے اوپر سے نیچے بلا سکتے سر جس سے بلالو ایک بار کبھی ایسا ساری جنتہ دیکھ لے گی کبھی پھر کہہ دیں میڈم کوئی دھمکی تو نہیں دی سارے کہہ رہے ہیں کہ دھمکی نہیں دی سر اور آپ کے ساتھ کیا کیا بیتی آپ ان کے پاس آئے ہوں گے کچھ سنوائی تو انہوں نے کی ہوگی ادھر گھوم جائیے میں ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے یہ بولا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی چارجنگ نہیں کٹی ہوئی ہے اور بینک والے بولتے ہیں بجاج والوں نے چیک لگائے ہوئے ہم نے ان کی چارجنگ کٹی ہے تو یہ پر میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی سر پر پر دیپک دھمی جائے ہمارے ساتھ میں جھڑوں گا یہ تو ان کا بھلا ہو کہ چھوٹی موٹی پر پیسو کی ضرورت تھی دس لاکر پر اکاؤنٹ میں آئے تھے دس لاکر پر آنے بس 57,000 ایسے چھٹکیوں میں گائب ہو گئے اور دیپک جی نے ان کے اکاؤنٹ سے سارا پیسہ ٹرانسفر گئے دیپک جی کیا ماملہ تھا سر انہوں نے پروپرٹی بیچی تھی اور دس لاکر روپے ان کے بات تو ہم نے چارجنگ لگائی ہے تو ہم نے کہا جی اگر اس چارجنگ لگنی چیئے کیونکہ اس ہر میرے لگتا ہے تو باؤنسنگ بھی آٹ ہونی چیئے وہ گئنے لگائے جی پیچھے سے انہوں نے ایسا ٹرگر کیا ہوا ہے کہ پانس سات بار ایک انسٹرولمنٹ ایک انسٹرولمنٹ کا اور وہ لگتے ہیں تو ہمارے سرویس چارج بنتے ہیں یہ 57000 پہ جو ہے تب تک continue چلتا رہے جب تک یہ بند نہیں کرائیں گے تو سافٹ اپ ڈیٹ تھا پیسے کاٹ رہا تو بنیدر نے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے بھی کچھ نہیں کہ گلتی ان کی نکال دی لیکن بہت دکھ ہوا ان کی خود کی ورڈنگ ہے کی اگر میرا اور کچھ ہوتا تو میرے کو آتا مت بھی کرنی پڑ سکتی تھی کیونکہ میرے چھوڑے چھوڑے بچے دس لاکھ روی میں نے مکان بیچ کے رکھا تو بہت بہت زیادہ دکھت ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہم اسی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جو ہے آپ کے پاس بھی آج بھی میں کچھ نیوز ڈالی کل بھی ڈالی پرس بھی ڈالی کوئی بھی چیک کر سکتا ہے روز اس پر لوگ لکھتے سر بجاج کا کچھ کیجئے بھئیہ نہ تو میں نے لن لیا ہے نہ میرا کوئی ایک ایک کر اوپر بھی سکتے ہیں اوپر جو ان کا کام ہے جو بھی ان کو ان کو بیٹھے ہو ہیں تو آپ کو نیچے بھلالو پھر جائیں گ بھائی صاحب دھمکی دے گئے میں تو ویسے گریب آدمی گریب مار کرنی ہم نہیں گریب مار نہیں چل رہے جب تم recovery کرنے کے لئے لوگوں کو دھمکیا دینے جاتے ہو تب کو ڈین کے لئے ریگارڈنگ تھی کہ آپ ecs نہیں لگائیں گے اس time لگا دی ڈی کو ڈین میں کشتے نہیں لگانی تھی وہاں بجاج نہیں ڈری آج جتنے لوگ دیکھ لیجئے یہاں پر بات کرنے کے لئے کھڑے نہیں آرہا چھ سات منیجر اوپر بیٹھے بھی سات منیجر اوپر بیٹھے سات سوبم جی رام نروڈ نوین منیش بھوپیندر جن کو میں دھمکی دی تھی انہوں نے شکایہ دے رکھ بھوپیندر جی آپ سے آج جوڑ کے مافی اوپر تو آپ نہیں آنے دے رہے میں آپ سے آج جوڑ کے مافی مانگ جنا میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں چھوٹا س میں پتر کار ہوں لوگوں کی آواز اٹھاتا ہوں گلتی میرے سے ہو گئی دیکھ ستہ میں بٹھاتے ہیں خون کے آنسو پبلک رو رہی ہے لیکن کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے کیا لگ جو میرا در آئی ڈون نو کون ہے جو بھی اگر اس کو دھمکی ملی ہے تو بھئی یہ پہ پولیس پولیس خڑی کر لو اگر اتنی اس کو دھمکی ملی ہو سکی لے پیسے دونوں کٹ تی بھو کہتے یہ دیکھیں کہ ہم نے لگائی تو ہم تو کٹ گئی سن سن گئی کنز کورٹ میں جاؤں گا 0% finance یہ دھوکھا نہیں ہے دھوکہ جب کی آر گائی لائن تھی کی آپ اس نہیں لگائیں گے کسٹمر سے پوچھ کے آپ لے سکتے ہم کٹ لی آپ کتنے کروڑ پہ لگ رہے ہیں بس سر ان کی سامنے تو میرا چھوٹا چھوٹے 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 سر میں پیادے گیا تھا انہوں نے مجھے بول دیا کہ بینک میں جاؤ بینک سے بینک لائسنس کینس ہونا چاہیے کی نہیں لائسنس کینس چھوٹے کاروائی بھی ہونی چیئے اور سر پبلک کو جو جو جیرو پرسینٹ کالالہ دے کر یہ پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے اوپر سکت سکت کاروائی ہونی چیئے میڈم جیرو پرسینٹ کالالہ لائسنس کر رہے ہیں کر رہے ہیں سر ضرور کر رہے ہیں میرا بھی یہ ہے کہ اگر آپ لائسنس کینس 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 جی ہمیں بولتے اگر آپ کشنی بھروگے تو آپ کو نوٹیس بھیجی جائے سب سے پہلے لائسنس کینس کیجئے اگر آپ گوگل پر بہت گھٹیا ریٹنگ ہیں کیونکہ پہلے فور پائنٹ سمتنگ تھا اب ان کا ٹو سٹار آ چکا ہے میں تو بلکل اتنی ریٹنگ کر دو بلکل گر جائیں دوستو اگر آپ پلے سٹور پر ہے بجاج کی ایپ ریٹنگ دیجئے جو آپ نے دینی ہے اگر آپ گوگل پر بجاج کو کھولیے جہاں پر حق کی آواز اٹھانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ دھمکی دے سر میں نے کہا بلالو آ رہے ہیں کہ نہیں اب میں جا سکتا ہوں اوپر نہیں آ تو نہیں رہے سر کوئی ایک بار چیک کر لے چیک کر لوں یعنی لوگوں کا درد یہ سمجھتے ہیں لیکن مجھے ساتھ میں ایک دو نوٹیس نہ ملے یہ نوٹیس آیا تھا جی میرے پاس 20 مئی کو لگ بگ 11 12 دن اسے ہو چکے میں اس دن سے ڈرہ بیٹھا ہوں گھر سے باہر نہیں نکل رہا کہ جیسی میں گھر سے باہر نکل مجھے پولیس والے اٹھا لیں کیونکہ پولیس میں بھی شکایت دے رکھی ہے مجھے کوٹ والے اٹھا لیں کیونکہ کوٹ میں شکایت دے رکھی ہے ہاں جی سر تو آپ کا 57 جا رہا ہے سر آپ کا کیس ہے میڈم آپ بھی ہے چلیے آپ ایک کر چلیں پھر ہم چلتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تڑپتے ہوئے دل سے آئے ہیں اور ان کے جو پیسے ہیں وہ اتنے کٹ لیے گئے ہیں کہ اس سانس کسی کو نہیں آرہا کسی کے 82 روز پہ کٹ لیے ایک دن میں کسی کے 57 ہزار پہ باؤنس چارجز کے نام پہ کٹ لیے ہیں اور میں تو لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے آئے اس پہ یہ کہہ دیتے کہ دھمکی دے دیتے اس لیے اس بار تو میں ریکارڈنگ اندر تک کرنے آؤں گا اور باہر تک کرتا ہوا جاؤں گا سر نمشکار سر ڈر لگ رہا ہے ویسے مجھے کہ آپ نے دو تین شکیتے بھی دے رکھی ہیں میں آپ کو شاید دھمکی دے گئے تو سر ستاون ہجار باؤنس چارجز کٹ چکی ہے پھر بھی پیسے کاٹ رہے ہیں ایک دن میں چودہ بار باؤنس چارجز ان سے کیا بھول ہوئی جو یہ سزا ان کو ملی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ ملی ملی آپ کو میں نے نمبر دیا میرا کوئی لون نہیں نمبر تو لوگوں کو دعا آپ کوئی concern نمبر دیا مجھو کوئی نمبر نے دیا بھولا لو گارڈ کو اگر نمبر دیا تو آپ وہاں بات کریے ابھی ہمارے پاس کوئی اتھرائیزیشن ایسا نہیں کہ میں آپ کو بھول اتھرائیزیشن تو آپ کے پاس نہیں ہے سر یہ جو خون کے انصور اولا رہے ہو یہ آدمی کہہ رہا میں سوسائیڈ باہر ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ جائیے اوپر ہمارے کسٹمر پہ بھیجے سر میں اوپر چلا جاتا ہوں آخری سوال ہے میرا اس دن میں آپ کے پاس یہاں آیا تھا میں نے گنڈے بھرتی کر رکھے گنڈے یہ گنڈے ہیں گنڈے گنڈے بھائی صاحب گنڈے گنڈا گردی گنڈا گردی ایک دن میں چودہ بار چودہ بار فائنیس چارجز گنڈا گردی آپ سائیڈ پہ جائیے ہم ان سے بات کر لیں گے میرے پاس پروف ہے میرے بات میڈیا پرسل ہم لے سن میری بات کوٹ کے چہریاں کھلیے چلے جاؤ کوٹ کے چہریاں کھلیے چلے جاؤ آئے بڑے گنڈے بدماش یہ پرتی کر رکھے آپ لوگوں کے لیے پانی 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 آپ نام راکی آپ تو مجھے کہہ رہے تھے سر میں آپ بار 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 دیکھی آپ اس نیتے چلے رہے ہیں میں نے اس وقت بھی بولا کہ ہم میٹر کو بیٹھ کے سلجا سکتے ہیں آپ ہر بار کوئی نہ کوئی بندہ لے کے ہارے ہیں مطلب نہیں سمجھ رہے سر میں نے بھولا یہ گنڈے دیکھ لیجی بجاج فائنیس کے گنڈے گنڈے بجاج فائنیس کے گنڈے بجاج فائنیس کے گنڈے آپ نے جس کو کہنا کہتی جی کوئی دکھت نہیں ہے جو بھی سیچویشن ہے آپ جاؤ آپ جاؤ آئی جاؤ آئی کار دکھ میں کچھ نہیں ہوں یہ نوٹیس میں لکھا ہے کچھ بھی نہیں نوٹیس میں لکھا لکھا آپ نے نیچے بول لہ گاڑ منیجر کو بیدو نیچے گاڑ آیا جب کوئی منیجر نیچے نہیں آئے گا تو پر آئیں گے آرے بھائی آپ کسٹمر آفیس میں بتا نہیں میں آپ سے جس سے بات کریں گے چلو ایسا سنی ایک بار میں ایک بند کو ڈیل سنی ایک بار میں جو بھی کسٹمر کے گویر ہم ڈیل کریں گے لیکن میڈیا ایکٹیویٹی اور میڈیا کی رہی نہیں آپ نے شکایت دی جا کے کاروائی کر ہو نو اس پر پر چا تر کر ہو ہم لڑ سائیڈ ڈی سیزن ہو کے مجھ چلے مانگ رہے مانگ رہے پکش والی ہے ہم کسی بھی میڈیا ایکٹیویٹی کے لیے اوثرائز نہیں ہے اگر یہ نہیں ہے میڈیا ایکٹیویٹی کے لیے اترائز پھر آپ نے بلایا کیوں نہیں پھر نے مانجی ڈھوکنے کے لیے اترائز ہو ستا ون جار کاٹنے کو اترائز ہو اس کے لیے اترائز نہیں ہو کہ کسی کو جواب دی دے دیں یہ گنڈے بھرتی کرنے کے لیے اترائز ہو اگر way of speaking is it correct is it correct میڈیا پرشن بننے کی جور چنا کریں آپ میڈیا پرشن نہیں ہے کاروائی کر دو ڈرت کیوں کر دو کر لیں گے کاروائی کاروائی بھی ہوگی آپ مجھے آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے آپ نے جب بات کرنی نہیں تھی آپ کے گار نے کیوں بولا اوپر آجاؤ اسی لیے تاکی لوگوں کو جلیل کیا جا سکے آپ میڈیا پرشن نہیں بات کیجئے بس بلایا کس لیے تاکی مجھے نہیں بتا کس لیے بلایا مجھے نہیں بتا آر کس لیے بھرتی کر رکھ گاڑ کس لیے بھرتی کر رکھ ٹھیک ہے بس آپ نے چلو جی ان کا کہنا ہے کہ میڈیا نہیں ہے بھئی آپ customer روح کے نہیں یہ بھئی پوچھ لو اس سے پوچھ لو ایک بار میں ان کے ساتھ آیا ہوں میں ان کے ساتھ آیا میں ان کے ساتھ آیا آپ کو دھوڑی ہوگی آپ خون نہیں چھوڑ رہے ہو آپ کو دھوڑی ہوگی خون ان کا نہیں چھوڑ رہے ہم لے کر آیا ہم بیڈیا پرشن نہیں ہے آپ کسٹمر کی بھی کر رہے کسٹمر کی آگے بھی کر ساتھ آیا تھے کسٹمر بن کے سنوائی ہوئی تھی بلکل بھی سنوائی نہیں ہوئی میڈم میڈم یہ ویوار دیکھ لیا آپ نے ایسی کمپنی کا لائسنس ہونا چاہیے گیا بہت غلط طریقہ تھا ان کا بہت بہت گندہ ہے وہ سر بھی ہیں انہوں نے بہت پیار سے بات کی ایک یہ تھے انہوں نے بہت جیادہ روڑی بات کی یہ سنوائی گندہ گردی نہیں کہا جان چاہیے تو آپ نے دیکھ لیا نام دیکھ لیجیے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھ یہ کمپنی ہے سو کروڑ دیش کو دان دے کر کس طرح سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے یہ سب آپ نے دیکھ لیا اور میں تو پہلے ہی کہہ لیے برابر ہے کس مر بانس بغیرہ لگی ہوئی ہے اگر یہ بولنے ہے بینک کی ہے تو لیٹ میں نے پچھلی بار بھی جب آپ آئے تھے تب بھی آپ کو چیک کر کے بتایا تھا جو کس مر آئے تھے اس کی چار چار بار چیک لگائے ہو ہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو میرے پاس سارے کس کے قواری جو ہینڈل ہوتی ہے آپ اپنی بات کو پر رکھ رہی ہیں یہاں پر چیک کر رہی اگر وہ اگر وہاں سنوائی نہیں ہوتی سار ہم لوگ جو آپ کو clarity دی رہا وہ clear تو کر لیجی اپنے آپ بجاج کی طرف سے جو ایم لگی ہے اگر آپ کے ایک دیپک جی دیپک جی ایک منٹ ان کے دیکھ لیجی کل چودہ بار ایک دن میں چودہ بار ایک دن ایک منٹ میں clear کر دوں بینک میں present ہوئی ہے یہ بینک کی طرف سے چارجز لگیں چودہ بار کر دے گا صرف بجاج کے باقی کسی کے نہیں کرتا بجاج کے چودہ بار آپ statement کر لیجی وہاں پہ بجاج کی طرف سے bouncing charges کسی customer کے لیے نہیں لیے گئے ہیں جو bank نے کاٹ اس کے qurry one to one کر گے لیکن ہم کسی بھی برانچ میں برانچ میں برانچ آئی گئے پبلک کا process یہ پبلک کے لیے ہم نے بیٹھا کے رکھے جو آپ کمپلیٹ ڈیٹیل دے رہی ہے جب آپ اس ڈیٹیل سے کریں میڈیا تو آئی گئے گئے میڈی پہلے آئے سنوائی ہوئی آپ کی میری تو بلک کیا رکھ انہوں نے میں ایک لون کر آئے مشین کا ٹھیک ہے چار پانچ کشتے کھڑ گی تین کشتے رہ گی میرے پہ موشن کی بڑھ بڑھا دی اس کی چارج بڑھا دی بڑھا دی بڑھا جوٹ پول سارے کام کرتے ہیں لوگوں سے کیا لون لوگ لینا چاہتے لوگ کو میں یہ کہ ہوں کہ کوئی بھی لون لیا جائے جیو پرسینٹ کے چکر میں نافذ بس میں یہ چاہوں گا سارے گنجی جی آپ سمجھ کے لئے لئے لون کم پوری دیکھ بہت زیادہ کوئی فیر نہیں ہے انکہ بڑھ ٹرانس ٹرانس نہیں میڈیا کے سامنے کوئی بات کریں گے نہیں کیونکہ ہم نکلی میڈیا والے ہیں ایسا انکہ کہنا ہے نوٹس ہم کچھ نہیں ہیں تو نوٹس بیج دیا کچھ ہوتے تو شاید مالک کی شاید پہنچ جاتا کرنال میں کیونکہ میں کچھ ہوں نہیں اس لئے لیگل نوٹس بیج کرنال کے لوگوں کے ساتھ یہ ایسا کرتے رہیں گے روز یہ ملیں گے کسی کو لگے ہم میڈیا والے ہیں تو ٹھیک کسی کو لگے ہم نہیں ہیں تو ٹھیک ہے تیپک جی ٹھیک ہے بھائی صاحب کوئی دکھت تو نہیں بلکل بہت اچھا گام کیا یہ تو آدمی کے آدمی دبانے کے لئے ایسا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے جب بھی بجاج کے دفتر جائیں اگر سنوائی نہ ہو فیس بوک آن کر لی نا ویڈیو مجھے بیج دی نا ان کو دکھا دیں گے چودہ لاکھ لوگ ہمارے فالور ہیں یہ بھی ہوگا لیکن اس کو میڈیا دکھ نہیں رہے کیونکہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کی مجبوری ہے یہ کرنا اگر یہ یہ کھڑے ہوتے تو ہم میڈیا ہم بھگوان کی طرح ہوتے ہم کیمرا آن کر نیچے تک جا رہا ہوں کبھی کیا دو جی کیمرا بند کرنے کے بات دھمکی دی تھی بہت بہت دنیا دوستوں شیئر کر دینا اس خبر کو اور بجاج کی جو حرکتیں وہ آپ نے دیکھ لی یہ ان کا رہا نوٹس اور دست مین مجھے بھائی سب دست مین ہے آپ کے پاس آپ کا بھی منیچر کو تو ہم نے پیش دیا جو بیجنا تھا نمشکر جی آپ کبھی کچھ کیس ہے لیکن سر ایک دن میں چیک لگائے چار چر بار پیسے کار یہ کہتے ہیں جی آپ نکلی میڈیا ہو انہی کے ساتھ آنے کی جرور ایک اور بھائی ہمارے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ پہنچے ہیں کیا یشو ہے بتائیے ڈائی سور پہ ڈائی سور پہ اور یہ چار کل 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 چاہتے تھے پہلے مجھے یہ بتا دو میرے کو جانتے ہو یہ کہتے جی آپ لوگوں کے ساتھ آنے کی جرور تو نہیں آپ میڈیا والی میرے سی لے لیو پوری ویڈیو لے لیو جرور نہیں میرا لون جل رہا تھا ایک چیک باؤنس دن میں 5 5 6 6 بار لگانا اب میرا بینک 45 سور پہ ریٹرن چارج 45 سور پہ 57 ڈی رہے اور 82 سور ڈی رہے آپ کے 45 سور لو اور جون سے یہاں پہ اپنا جو باؤنس ہوئی ہے بجاج بالی کی سور لگ ہم 45 سور پہ لگ سور نکال کر رکھ رکھ اگ ان دینے گلتی ہوگی مانتے ہو بلکل ہوئی بجاج گلتی گھر بیٹے بھائی پہلی کسٹ گئی کارڈ بھولو کر دیا پھر کہیں گے کسٹ آپ کی باؤنس ہو رہی ہیں ہمارے کو پیسے دوں یہ کہیں نہ کہیں ایک کمپنی پڑھ دیجئے دوستو لون لینے سے پہلے دس ہجار بار سوچنا اگر دس ہجار میں سے ایک بار بھی آپ کو لگے کی لون لینا چاہیے تو جرور لینا پھر تو دیکھو میں تو کون پھر تو بگوانی پہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے آپ سب لوگ سے appeal جو بھی لوگ اس کبر کو شیئر ضرور کرنا یہ رہا ان کا notice ہم اس کو اٹھا لیں گے کیونکہ ہمیں گندگی نہیں فیلانی سوچھ سوچھ لیڈنگ براند جو ہے آئی ایم ای ڈاکٹر دوارا پرمانیت پی ایم ٹو پوائنٹ فیلٹر کے ساتھ ہوا کو کرے ساف مچھروں کو رکھے روم سے دور آج ہی اپنے گھر میں آمسٹرڈ کا ڈاکٹر ایسی لائیں اور بیماریوں کو بھگائیں